سحیل صاحب یہ بتائیے گا کہ زلہ خوشاب میں اہم سیاسی پیشرفت ہوئی اور سابق وزیر سمیرہ ملک ٹکٹ نہ ملنے پر مسلمی گنون چھوڑ چکی ہیں تو یہاں پر انتخابی صورتحال کیا ہے لیکن یہ انہیں ستاسی خوشاب جو کہ وادی سون کا ہلکہ ہے یہاں بھی بڑی انتخابی صورتحال بڑی ہی دلچسپ ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ ہلکہ کافی عرصے سے ایک چھوٹا سا قصبہ کہہ لیں گاؤں کہہ لیں پدرار وہی اس کو لیڈ کر رہا ہے اور اس طفح بھی پدرہار کے ہی سارے جمین جو ہیں وہ رائیول ہیں ایک طرف تو آپ کو شاکر بشیر آوان نظر آتے ہیں نون لیگ کے امیدوار شاکر بشیر آوان جو ہیں یہ بشیر آوان صاحب کے بیٹے ہیں ملک کرم بخش آوان کے جو ہیں پوتے ہیں اور بشیر آوان صاحب بھی یہاں سے ایم پی اے رہے اور ملک کرم بخش آوان صاحب ایم اے رہے بھٹو دور میں اور بعد میں تو یہ دوسری طرف انہی کے جو رشتہ دار ہیں ملک نئیم آوان وہ انہوں نے پھر ان کو سیاست سے میں شکست دی تھی اب ان کے بھانجے عمر اسلم آوان صاحب جو ہیں وہ کینڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے لیکن اب ظاہر ہے انہیں بھی آزاد الیکشن لڑنا پڑے گا اور تیسرے جو ہیں علی سانول آوان صاحب یہ جنرل سلیم ملک کے بیٹے ہیں برگریڈ سانول کے جو ہیں پوتے ہیں اور یہ بھی جو ہے عمر اسلم آوان صاحب کے کزن ہے کیونکہ برگریڈ سانول کے دو بیٹے تھے ملک نئیم آوان اور جنرل سلیم تو یہ علی سانول جو ہیں یہ سلیم صاحب کے بیٹے ہیں اور عمر اسلم صاحب جو ہیں وہ ملک نئیم آوان کے بھانجے ہیں جو یہاں سے پچھلی دفعہ ام میں نہیں تھی سمیرا ملک ان کو ٹکٹ نہیں ملا اور انہوں نے اگرچہ اپنے خاوند اپنے بیٹے اپنے کاغذ جمع کرائے تھے لیکن چونکہ ٹکٹ نہیں ملا تو وہ خاموش ہو گئی ہیں لا تلقی کا اعلان کر دیا ہے نون لیگ چھوڑ دی ہے اور آئی پی پی کے ساتھ ہیں اب وہ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ بھی کیا پدرہاڑی سیاست جو ہے اس میں سے کون سا قزن کون سا رشتہ دار کامیاب ہوگا یا کس دفعہ کوئی تبدیلی کی توقع جو ہے وہ کی جائے گی سوہل صاحب ظلہ میاں والی کے اگر بات کریں تو یہاں کون کون سے ہم سیاسی رہنمائی حصہ لے رہے ہیں الیکشن میں دیکھیں جی میاں والی بڑا اس وقت پورے پاکستان میں بڑا اہم حلق ہے یہ این اے ایٹی نائن میاں والی ہے یہاں سے پچھلی دفعہ عمران خان صاحب جیتے تھے اس سے پچھلی دفعہ بھی جیتے تھے یہاں اب اس دفعہ نون کے تو وہی امیدوار ہیں عبیداللہ شادی خیل صاحب جو غلام رسول شادی خیل صاحب بہت بڑے کانٹریکٹر تھے جو ہے ایم پی ابھی رہے ان کے بیٹے ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی یہ رہے لیکن اب یہ نون کے امیدوار ہیں اور دوسری طرف کیونکہ عمران خان نہیں لڑ رہے انہوں نے اپنے ایک درینہ کارکن جمال احسن خان نیازی جو ہے ان کو ٹکٹ دیا ہے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے نواب آف کالا باگ فیملی سے ملک امیر محمد خان جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اور جو ہے یہاں پہ کوئی اتنے سخت مقاولے تو نہیں تو وہ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب پی ٹی جو نیاں والی ہے یہ اب پی ٹی آئی کا قلعہ بن چکا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج کل کے مشکل حالات میں جبکہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی ٹربل میں ہے کیا اب بھی ووٹر انہی کا ساتھ دیتا ہے یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ملک امیر محمد خان جو ہیں جو کہ نواب آف کالا باغ ہیں بسیکلی اب تو وہ ان کو لوگ ووٹ کرتے ہیں